اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہی و صحبیہی و بارک وسلم و صحبیہی و بارک وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و علا سید الانبیائی والمرسلین اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و علا آلہ و صحابہی و بارک وسلم و صل على دنیا کی تمام دیکھنے والوں تمام چاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو واقعتاً پر نور صبح کے ساتھ صبح نور میں میں خوش آم دیت گئے تھا اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو عنیس محمد برکت علیہ علیہ الرحمن کی تعلیف اسمہ و نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا الشاکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمانے والے درود و سلام بیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالی پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اجمعین پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں افا کر دوں گا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو چار چیزیں اتا ہوئیں اسے دنیا و آخرت کی خیر اتا ہوئیں جسم اور جان و مال و عبرو میں خیانت نہ کرنے والی بیوی ناظرین اکرام آج واقعتا شکر کرنے کا دل ہے اپنے سجدوں کو تویل کرنے کا دن ہے ناظرین آج وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی بس نعمتوں کا شکر ادا کرتے چلے جائیے کیونکہ آج کا دن تاریخ میں 23 مارچ کی تاریخ سے رقم کیا گیا ہے وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا آج کا دن ناظرین پاکستان اور پاکستانیوں کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے یہ وہ دن ہے جب فضاؤں میں وہ قرارداد گونجی جو کارخانہ قدرت میں عزل سے لکھی گئی تھی جس کا اظہار ایک ہزار سال پہلے البیرونی نے کیا اور جس کا شعور مجدد الفیسانی علی رحمہ نے دیا اور جس کی تکمیل کا سہرہ اللہ تعالیٰ نے قائد آزم محمد علی جنہ علی رحمہ کے سر پر سجایا ناظرین اکرام آئیے ذرا تصور ہی تصور میں چلتے ہیں لاہور کے منٹو پارک میں آئیے ذرا تصور ہی تصور میں مینار پاکستان کے سائے میں کھڑے ہوتے ہیں آئیے ذرا تصور ہی تصور میں اس مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں آئیے ذرا تصور ہی تصور میں ان فضاؤں کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں آئیے ذرا تصور ہی تصور میں ناظرین اس زمین کو سجدہ گاہ بناتے ہیں اور آئیے ناظرین تصور ہی تصور میں اس زمین کو اپنے لیے سجدہ گاہ بنا کر اسے اس کے چپے چپے کو بوسا دینے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تئیس مارچ انیس سو چالیس کو برسوں سے غلامی کی زنجیدیں پہنے لاکھوں کی تعداد میں آزاد وطن کے متوالے آنکھوں میں آنسوں کے موتی لیے اور دلوں کی دھڑکن تیز کیے جوش و جذبے کے ساتھ بلا امتیاز و رنگ و نسل ایک مقصد کی خاطر اپنے پرچم کے سائے تلے اکھٹے تھے اور ان کے لبوں پر ہر تعصف سے بالا بس ایک ہی نعرہ تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات آئیے ناظرین آج ان موسنان قوم و ملت سے تجدید اہد وفا کرتے ہیں جو اپنا سب کچھ لٹا کر ہمیں آباد کر گئے جو خود بے گھر تھے مگر ہمیں گھر دے کر چلے گئے جو اپنے لہو سے ہمارے گھروں کے چلاغوں کو ناظرین روشن کر کے چلے گئے جو خود کاٹے گئے مگر ہمیں مجتمع کر کے چلے گئے منشی عبد الرحمن اپنی کتاب میں ناظرین بڑا کمال واقعہ لکھتے ہیں کردار قائد آزم میں کہ وہ واقعہ ایسا ہے ناظرین کہ جب میں اس واقعہ کو پڑھ لاتا تو مجھے پتا چلا کہ وہ لہر کس انداز سے اور کس شدت سے پھیلی تھی کہ آج جو دو قومی نظریہ پر کلام کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور اس کو رد کرتے ہیں ذرا سنے کہ اس واقعے میں ایک دیہاتی بچہ کیا بتلاتا ہے وہ لکھتے ہیں کہ لمبے سفر کی وجہ سے بیٹھے بیٹھے قائد آزم محمد علی جنہ علی رحمت تھک چکے تھے موٹر سے اترے چائے پینے کے لیے تو دور دیکھا کہ ایک لڑکا جس کے بدن کے اوپر پھٹے پرانے کپڑے تھے وہ اپنے جسم کو جو ہے ان کپڑوں سے ڈھاپے ہوا تھا اس کی عمر تقریبا کوئی نو برس کے قریب بتائی جاتی ہے وہ مسلم لیگ زندہ بات پاکستان زندہ بات قائد آزم زندہ بات لے کے رہیں گے پاکستان کی نعرے لگا رہا تھا قائد آزم علی رحمہ نے اسے بلانے کی فرمائش کی تو قائد آزم علی رحمہ کے سیکرٹری سید مطلوب الحسن لکھتے ہیں کہ لڑکا سیمہ ہوا قائد آزم علی رحمہ کے پاس آیا جب وہ آیا تو قائد آزم علی رحمہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور بٹھانے کے بعد ذراعہ اسے ہمت دی اور اس کے بعد پوچھا کہ جو تم نعرے لگاتے ہو لے کے رہیں گے پاکستان معلوم ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کس شیئے کا نام ہے وہ بچہ بولا مجھے اس کے سوا اور کچھ نہیں معلوم میں صرف یہ جانتا ہوں کہ جہاں ہندو ہو وہاں ہندووں کی حکومت اور جہاں مسلمان ہو وہاں مسلمانوں کی حکومت ہوگی قائد آزم علی رحمہ نے کہا کہ شاہ باش لاہور کی قرارداد کی اس سے بہتر کوئی وضاحت ہو ہی نہیں سکتی ناظرین کرام یہ ہے بنیادی طور پر دو قومی نظریہ کہ اس انپر دیہاتی بچے نے آج کے دور جدید کے متجددین کو یہ بتلا دیا جو یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک لکیر ہے یہ لکیر نہیں ہے صاحب یہ لکیر نہیں ہے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے قائد آزم علی رحمہ نے اس وقت کہا تھا کہ پاکستان ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور آج ناظرین دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان یقینا ہماری لائف لائن ہے ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کہ شبِ ظلمت گزاری ہے اٹھ وقتِ بیداری ہے جنگِ شجاعت جاری ہے آتش و آہند سے لرزہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جررت کی تصویر ہے تو ہمتِ عالمگیر ہے تو دنیا کی تقدیر ہے تو آپ اپنی تقدیر بنا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پنجابی ہو یا پتھان مل جانا شرطِ ایمان ایک ہی جسم ہے ایک ہی جان ایک رسول اور ایک خدا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تجھ میں خالد کا لہو تجھ میں ہے تارک کی نمو شیر کے بیٹے شیر ہے تو شیر بن اور میدان میں آ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ مذہب ہو تہذیب کے فن تیرا جدہ گانا ہے چلن اپنا وطن ہے اپنا وطن غیر کی باتوں میں متعا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے دن آج کی تاریخ ان ساتوں میں ناظرین اپنے دن کا آغاز سجدہ شکر کو طویل کر کے کیجئے یاد رکھئے کہ یہ بورڈر کے اس پار جو زندگی ہے یہ آزاز زندگی ہے جہاں سجدے طویل کیے جا سکتے ہیں اور بورڈر کے اس پار آج بھی مسلمان جب آزانوں کو بلند کرتے ہیں اپنے گھروں سے تو ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آزانوں کی آوازیں ہمارے کانوں میں چپتی ہیں خدا کا شکر ادا کیجئے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداوں کا بلند کر رہے ہیں اور آج وہاں بورڈر کے بار بورڈر کے اس پار ناظرین ظلم اور تشدد اس حد تک بڑھ چکا کہ ششی طرور بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ دو قومی نظریہ صحیح تھا قائد اعظم صحیح تھا وہاں پر جو اپنا مفتی صاحبہ ہیں وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئیں کہ قائد اعظم کا دو قومی نظریہ بلکل صحیح تھا لہذا ناظرین بس یہ ذہن میں رکھئے کہ جو کچھ ہمیں عطا ہوا یہ اللہ کی عطا ہے اس پر شکر ادا کیجئے اپنے سجدوں کو طویل کیجئے اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقینا کسی تارتاج نہیں لیکن اس سے قبل میں آپ کو بتاؤں کہ ابتدا میں 23 مارچ پر تو بعد ہوئی لیکن آج جس شخصیت سے ہم آغاز کرنے جارے گفتگو کا وہ یقینا کسی تاررف کی محتاج نہیں ہیں آج ہم ان کی بارگاہ میں حدیہ تہنیت پیش کریں گے ایک ایسی شخصیت جو فخر العلماء ہیں استاز العلماء ہیں لسان الغیب ہیں ترجمان الاسرار ہیں حضرت حافظ شمس الدین شیرازی علی رحمہ جو کسی تاررف کی محتاج نہیں ہیں یعنی جب فارسی زبان کی بات ہوگی آپ کی بات ہوگی اور جب آپ کی بات ہوگی تو آپ کی فارسی شاعری کی بات ہوگی ہمارے ساتھ تین ممتاز شخصیات اس وقت موجود ہیں صدر نشین رومی چیئر پنجاب یونیورسٹی ممتاز اسکولر محترم جناب ڈاکٹر شعیب احمد صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز اسکولر تاریخ دان محقق پاکستان کی روحانی اساس کے نام سے بڑی کمال کتاب آپ نے لکھی ہے جناب پروفیسر محمد یوسف عرفان صاحب اور آخر میں وہ ایسا تشریف فرما ہے ممتاز اسکولر انتہائی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب پروفیسر اینولک بغدادی صاحب آپ تینوں کو میں خوشحام دے کہتا ہوں اسلام علیکم آپ سے آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب حافظ شیرازی علی رحمہ ظاہر ایک ایسی شخصیت کہ کیا ویسٹ اور کیا ایسٹ ہر طرف آپ کا چرچہ ہر طرف آپ کی شہر بلکہ یوں کہیے کہ میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں تو جتنا آپ کو جو ہے مختلف زبانوں کے اندر آپ کے کلام کو جو ہے منتخل کیا گیا ڈھالا گیا ہے اس سے زیادہ کام کسی اور پر نہیں ہوا کیا فرمائیں گے آپ کی تارروف آپ کی بنیادی تعلیم خاندان پس منظر خاجہ حافظ شیرازی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں ایک نکتے کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص پر کسی فرد پر بہت زیادہ مربان ہوتا ہے تو اس پر عزت و توقیر کے دروازے کھول دیتا ہے ایسا ہی ہے سبحان اللہ معلومہ فارسی اور اردو کی عدبی تاریخ میں دو شخصیات ایسی ہوئی ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا دونوں فارسی کی ہیں ایک ہے مولانا روم ایک ہے حافظ شیرازی اچھا دونوں میں یعنی آپ دنیا میں دیکھیں لاکھوں ہزاروں مولانا ہوں گے لیکن اس شخص کو یہ عجیب عزاز آسل ہے کہ جہاں کہیں بھی نیم خاندہ طبقے میں بیٹھ کے بھی آپ کہیں گے کہ مولانا نے یوں فرمایا تو اس سے مراد مولانا روم ہوگا سبان اللہ بلکل اسی طرح حافظ شیرازی یعنی دنیا میں لاکھوں حافظ موجود ہیں لیکن جہاں کہیں بھی نیم خاندہ یا کم خاندہ طبقے میں بھی بیٹھ کے آپ یہ بات کریں گے کہ حافظ شیرازی حافظ نہیں یوں کہا ہے تو اس سے مراد ہوگا کہ یہ حافظ شیرازی نہیں یعنی وہ حافظ صاحب کا صرف لفظ حافظ آئے گا یہ ایک عجیب امتیاز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ان کے والد گرامی بہاودین اسفہان سے نقل مکانی کر کے تشریف لائے تھے شیراز میں تاجر پیشا تھے میں ان بے شمار کہانیوں سے جو منصوب ہیں کسی بھی بڑے آدمی سے منصوب ہو جاتی ہیں ان کو میں نظر انداز کروں گا کیونکہ ہم کسی متنازہ گفتگو میں نہیں پڑنا چاہتے بہرحال ان کے والد گرامی بہت بڑے آلے میں دین تھے اس میں کوئی شک و شبہ کی بنجائش نہیں ہے تمام مورخ متفق ہیں اس بات پہ یہ تشریف لائے نقل مکانی کر کے شیراز میں شیراز میں پیدائش ہوئی حافظ صحیرازی کی حافظ صحیرازی کا نام رکھا گیا شمس الدین محمد اور ان کا لکب ہوا ان کے حفظ قرآن کی وجہ سے بڑے لوگوں کے ساتھ ایک یہ عجیب علمیہ ہوا ہے کہیں کہیں اور یہ عجیب اتفاق ہوا ہے حافظ کے ساتھ کہ حافظ سے پہلے جو بڑے لوگ ہوئے ہیں ان کے زندگی کے حالات بڑی تفصیل سے ملتے ہیں حافظ کے ہم اثر جو بڑے لوگ ہوئے ہیں ان کے حالات زندگی بڑی تفصیل سے ملتے ہیں بعد والوں کے حالات زندگی اسی طرح مفصل ہیں لیکن حافظ کے سلسلے میں مستند تاریخی حوالوں کے ساتھ حالات زندگی بہت مختصر ہیں بس ہمیں اتنا پتا ہے کہ والد گرامی یہاں تشریف لائے تھے والد گرامی کا انتقال ہوا والد گرامی کے انتقال کے بعد ان کے بڑے بھائیوں نے حافظ کی اور حافظ کی والدہ کی کفالت سے ہاتھ اٹھا لیا چنانچہ حافظی رازی اپنی کمسنی کے باوجود جنہیں میں کہوں گا خاجہ حافظی رازی آگے چال کے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اپنی کمسنی کے باوجود ترہ ترہ کی تکلیف دے مزدوریاں اور محنت کر کے انہوں نے آخری سانس تک اپنی والدہ کی خدمت کی اللہ اکبر اور یہ شاید اسی کا صلح تھا اور وہ جو حفظ قرآن آپ نے کر لیا تھا بیس سال کی عمر میں تو حفظ قرآن کی وجہ سے سینہ اتنا روشن ہو گیا تھا کہانیاں یہ بھی منصوب ہیں کہ ایک وہاں فارسی کے مشہور شاعر ہیں بابا کوہی ان کے مزار پہ تشریف لے جاتے تھے پھر یہ کہا گیا بے شمار تذکروں میں سب سپہاڑ کے بارے میں آپ بتلاتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے جو پانی پلتا ہے پھر یہ کہانی مشہور ہے کہ شروع میں آپ کی شعر گوئی میں کوئی خاص بات نہیں تھی بلکہ بعض جگہ پہ تو وزن بھی ٹھیک نہیں تھا تو خواب میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ حضرت خضر نظر آئے اور کہیں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو نے آپ کے موں میں لعاب دہن ڈالا اور اس کے بعد وہ آپ کی شاعری میں کمال آ گیا بہرحال ایسے بے شمار واقعات جڑ جاتے ہیں بڑے لوگوں سے اچھا بھائیوں کی اس اس بے نیازی کے نتیجے میں وہ جو زندگی کے مسائل سے آنکھیں چار کرنے کا عمل تھا اس نے حفظ شیرازی کو ان کی شخصیت کو اور زیادہ نکار دیا واہ سبحان اللہ اچھا یہ بات بھی بنتے تذر رہنی چاہیے کہ شیراز نہ صرف اس زمانے میں بلکہ اس سے قبل بھی مرجعیت اور مرکزیت کا درجہ رکھتا تھا یعنی علماء کرام ایسا ہی تجار آپ دیکھیں ان کے والد تجارت کے لئے شیراز تشریف ایسا ہی فلسفی اسلامی فلسفے کے بڑے نام مثلا ملہ صدرہ شیراز شیراز کے تھے اچھا اسی طرح روز بہان بکلی اتنا بڑا دانشور جرمنی میں فرانسیسی زبانوں میں اس پہ بہت کام ہوا ہے ٹھیک اچھا شائری میں آپ دیکھیں اس سے پہلے عرفی شیرازی اللہ یعنی قسائد عرفی جیسا قسیدہ فارتی عدب میں اور کسی نے نہیں لکھا شیخ سعادی پہ آپ نے پرگرام کیا جناب جناب آپ ہی کے ساتھ کیا بات ہے آپ شیخ سعادی کی گلستان اٹھا لیں بوستان اٹھا لیں اللہ 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 یہ وہ لوگ تھے جو وہاں موجود تھے یا اس سے پہلے آئے تھے یعنی وہ یوں کہہ لیجئے کہ علم و فنون کا جو ہے مرکز تھا بنیادی مرکز تھا اس پر کوئی دوسری رائع نہیں علم و فنون آجا پروفیسر اب یہ بتائیے کہ ایک جو بات حوالہ دیا میں چاہتا ہوں اس پر رکھ کے تھوڑا سا کلام بھی ہو جائے یعنی بچپن میں آپ کی عالم یہ فقر و فاقعہ کا کہ آپ جو آپ کی والدہ نے کہیں اگر آپ کو کام پہ لگوایا تو وہ بدلے میں صرف کھانا پینہ دیتا تھا اور بے انتہا ظلم و تشدد کرتا تھا وہ شخص اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے جب آپ نے یہ طلب چونکے تعلیم کی تھی تو رات بھر آپ جاگا کرتے تھے پھر اس کے بعد آٹا گوندا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد مدرسے جایا کرتے تھے تعلیم کے لیے اور پھر جو کماتے اس کے تین عصے نہیں ایک عصہ اپنا اور اپنی والدہ کا ایک مدرسے میں جا دیتے تھے پھر ایک صدقہ خیرات کیا مطلب تکالیف سے نکل کے پھر وہی بات ہے کہ دنیا جو ہے اس سر اٹھا کے دیکھتی ہے حضرت خاجہ حافظ شیرازی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ مشک جو ہے جتنی مسلی جائے رگڑی جائے اتنی خوشبو پھیلتی ہے اللہ ہو زندگی کی حقیقت کو دیکھنے والا ہی حقیقت دکھاتا ہے حافظ شیرازی انہوں نے زندگی کو تصنع سے نہیں دیکھا بناوٹ سے نہیں دیکھا انہوں نے باہر کی دنیا بھی دیکھی اور من کی دنیا بھی دیکھی اللہ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے ایک مرکز بنایا کہ اگر من صاف ہے تو تن بھی صاف ہے اور دنیا بھی صاف ہے سبحان اللہ یہ جو خوبی تھی یہ سبر سے حاصل کی شکر سے حاصل کی اور سجدے سے حاصل کی اب یہ عالم دین بھی تھے عربی زبان کے ماہر بھی تھے اور عربی قرآن کے نکات کو بخوبی جانتے تھے سبحان اللہ اور خود مختلف قسم کی قرآت کے ماہر تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ایک قرآن ایک انسٹیٹوٹ بنایا گیا اس کے سربراہ بھی رہے اللہ اب اتنا بڑا عالم جو اپنے اور پھر یہ ہے کہ والدین کے خدمت کرنے والا کبھی رولتا نہیں ہے یہ ایک صدہ بہار یونیورسل بات ہے کیا بات ماں باپ سے آپ کو اختلاف بھی ہو مگر ان کے خدمت سے کوئی آر نہیں ہونا چاہیے حتیٰ کہ مذہب بھی بدلاوہ ہو تب بھی آپ کو آر نہیں ہونی چاہیے وہ آپ کے ماں باپ ہیں ان کے خدمت کریں اور یہ ایسا گناہ ہے جس کا آپ کو بدلا جو ہے دنیای میں مل جاتا ہے اب دوسری بات کہ انہوں نے اپنے بات کہنے کے لیے کیا چیز منتخب کی وہ انہوں نے عشق کا لفظ استعمال کیا اب وہ عشق جو ہے ایک عام لفظ ہے ہر ایک کو سمجھ میں آتا ہے اور اسی کے حوالے سے تمثیلات استعمال کی اسی کے حوالے سے استلاحات استعمال کی مگر اس مجازی عشق کو حقیقی عشق میں ڈھالا جیسے کہ قرآن میں کہا گیا ہے جس نے اپنا من صاف کر لیا وہی صاف ہے کیا بات وہی کامیاب ہے اب اس چیز کو دیکھیں کہ انہوں نے اس عشق کو کسی کیسے رنگ میں ڈھالا ہے مثلا بردرے میں خانہ عشق بردرے میں خانہ عشق اے ملک تسبیح کو کندران جاتی نتے آدم مخمر می کنند اللہ ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ خمیر بناتے تھے انسانی خمیر یہ عشق میں پلتا ہے اور یہ وہ کیفیت ہے جو مولانا روم کے پاس بھی موجود ہے یہ وہ کیفیت ہے جو شافظ شرازی بے دل کے پاس بھی موجود ہے عرفی کے پاس بھی موجود ہے اور سب سے بڑھ کر ہمارے موجودہ دور کے شاعر علامہ اقبال کے پاس بھی موجود ہے عشق بنا وہ مولانا امیر کا ایک بڑا پیارا شیر ہے دور بیٹھا غبار امیر ان سے عشق بن یہ عدب نہیں آتا اب یہ عشق کی منازل جو ہیں وہ ان کے شیروں میں ڈھالی گئی ہیں اچھا وہ آپ کی بات آگے بڑھتی ہے میں بھی یہ دیکھ رہا تھا جو ان کے اشار کا ترجمہ میرے سامنے تھا کہ تُو ہے اور توبہ ہے تُو ہے اور توبہ ہے تجھے جنت کا خیال ہے میں ہوں اور دوست کا قد مجھے اس کے دیدار کا خیال ہے اور ہر کسی کی فکر اس کی حمت کے اندازے کے مطابق ہوتی ہے کیا کمال بات ہے بلکت صحیح آدمی وہ ہی پاتا ہے جو اندر ہوتا ہے اور جو اس کی جتنی استطاعت ہوتی ہے کوئی ایک مل جاتا ہے کوئی سو مل سفر کرتا ہے نگاہ جہاں تک جائے گی پھر یہ ہے کہ اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دیں حضرت انہی کا شیر ہے بڑا پیارا میانِ عاشق و معشوق میانِ عاشق و معشوق کھیچ حائل نہیں است تو خود ہجابِ خودی حافظ عزمیاں برخی اللہ کہ آپ کی ذات جو ہے آپ کی خواہش جو ہے آپ کی تمنائیں جو ہیں وہ آپ کی ملاقات میں حائل ہوتی ہیں اللہ اکبر آپ جب آئیں تو جیسے ایک بڑا پیارا شیر ہے کہ اگر آپ کو مہمان کی ضرورت ہے تو مہمان کے لیے گھر کو صاف بھی کرنا پڑتا ہے شاعر کا مجھے اس وقت نام بھول رہا ہے مگر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے من کو صاف کیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ آج بھی ان کا نام پوری دنیا میں لیا جاتا ہے ان کی رومانٹک اپروچ جو ہے وہ ویسٹ میں بھی اپریشیئٹ ہوتی ہے گویٹے کا دیوانیں غریب جو ہے نہیں صرف ویسٹ تو کچھ عجیب بھی باتیں کرتا ہے مگر ان کی اثارات جو ہیں ان کی فکر کے وہ ساری جگہ ہے اور سپیرچولزم کے بغیر آپ میٹیریل پروسپیریٹی بھی نہیں لہا سکتے بلکہ چھو پروفیسر آپ آپ کے جانے بات دیں اور یہ بتائیے آپ کے یہ جو شاعری کا بسیکلی آغاز ہے یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ کی زندگی کا اچھا پھر بات یہ ہے کہ ایک وقت میں آپ بہترین عالم ہیں یعنی استاذ العلماء ہیں آپ بہترین فقی ہیں ایون آپ کی تفاصیر جو ہیں موجود ہیں پھر شیری ذوق جو ہے اس کے اندر جو آپ نے اصلاحہ حوال کا کام کیا ذرا بتائیے کہ کہاں سے سیکھی کیسے سیکھی اسلوب کے آتے آغاز کیسے ہوا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ شیرازی صاحب جن کا ذکر کرنے آج یہاں ہم جمع ہیں تو بالخصوص جب ان کی شاعری پہ ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بقول مولانا شبلی نمانی کہ تاریخ شاعری کا کوئی بھی واقعہ اس سے زیادہ افسوسناک نہیں ہو سکتا کہ حافظ شیرازی کے حالات اس قدر کم ہیں کہ تشنگانے زوک کے لب بھی ستر نہیں ہوتے بلکل ایسا تو عام حالات میں آپ دیکھیں گے تو حافظ شیرازی کا صرف وہ دیوان جو آپ کی شاعری کی صورت میں غزلیات کی صورت میں موجود تھا اور اس کے بعد آپ کے شاگردوں نے اس کو مرتب کیا اور آج ہمارے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے وہ موجود ہے اور پھر مختلف زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ بھی ہو چکا تو شاعری ہی کیونکہ آپ کی پہچان بن گئی بلکل تو اس لیے شاعری کا ہی ہم ذکر کریں گے اس کے علاوہ تو آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ آپ حافظ قرآن تھے تو اس کے بعد یقیناً آپ نے علوم اقلیہ اور قاضی عزد الدین سے باقاعدہ علوم اقلیہ اور نقلیہ بھی سیکھے اور آپ تفسیر کے ایکسپرٹ تھے حتیٰ کہ جب یہ تاتار کا جو آخری بادشاہ گزرا ابو سعید خان تو اس نے تو باقاعدہ آپ کو ایک مدرسہ بنا کے دیا تھا جہاں آپ فقہ اور تفسیر کی تعلیم دیا کرتے تھے سر اس کے وائش پرنسپل بھی رابطے ہیں وائش پرنسپل بھی رابطے ہیں اور کمال یہ ہے کہ چودہ انداز سے قرآن کرتے تھے بے شرح یعنی آپ کا لہن اتنا حسین اتنا حسین کی آج بھی شیراز جو ہے اس میں لوگ باقاعدہ قرآن سننے کے لیے جاتے ہیں جی جی تو شاعری کا جو ایک بنیادی خمیر ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے جس طرح بات ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت اس کو توقیر سے نوازتا ہے تو ایسے ہی کیونکہ آپ کے اندر ایک جو اصل انسان تھا اور ایک خالصیت تھی آپ کے اندر وہ موجود تھی تو جب آپ نے وہ نانبائی کا کام شروع کیا تو تاریخ کی روایات بتاتی ہیں کہ وہاں قریب ہی ایک نانبائی کی اور دکان تھی جہاں پہ مختلف شعارہ آکے بیٹھتے تھے اور شعر و شاعری کی محفل ہوتی تھی تو یہ کیونکہ علم کا شوق جیسے روایات میں ہے کہ آپ رات کی وقت اٹھ کر تو اپنے حصے کا آٹا گون کی اور خمیر بنا کے تو دن کا وقت اپنا اویل کر لیتے تھے تاکہ اس وقت میں وہ شعارہ کی محفل میں بھی بیٹھ سکیں اور دیگر علوم دینیاں بھی حاصل کر سکیں تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں سے پھر ان کو یہ شاعری لیکن اس کے ساتھ تاریخی روایات کے اندر ایک اور بڑی اہم بات پائی جاتی ہے جنہوں نے ان کے رخ کو شاعری کی طرف موڑا وہ یہ تھا کہ بتایا جاتا ہے کہ رومی مولانا روم اور سادی شرازی ان کے ہزاروں اشار یہ اپنے لڑکپن کے اندر یاد کر چکے تھے جو ان کو زبانی یاد تھے تو یقیناً جب ایک شخص شاعری کی طرف متوجہ اس کا کچھ شوق ہوگا تو وہ دوسرے شعارہ کے کلام کو یاد کرے گا یہاں پر میں اس سوچ کو جو آپ کا ایک جملہ تھا اس کو بھی ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے مستشرقین کی اور یورپین شعارہ کی جو سوچ پائی جاتی ہے ان کے بارے میں کیونکہ شاعر کوئی بھی ہوتا ہے نہ تو شاعر داخلی واردات کے ساتھ ساتھ وہ خارجی جو واقعات اور سماجی تقاضوں کی بھی اکاسی کرتا ہے ہم صرف یہ لیتے ہیں کہ صرف داخلی واردات ہی ہوں گی اور کوئی اور کسی اور انگل سے دیکھ کر اس کی صرف خارجی جو اور سماجی جو ایشو اس نے لیے ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو کیونکہ حافظ شرازی نے اپنی شاعری کے اندر جو تشبیحات کا استعمال کیا اگروانے بھی تھی دلپذیری بھی تھی الفاظ کی دلکشی استاروں اور تشبیحات کی رنگینی تھی اس کے اندر اور حسن کی دلکشی آپ بڑی منظرکشی کرتے تھے عشق اور محبت کے جذبات کی اکاسی کرتے تھے اس بنیاد کے اوپر ان کو یہ کہا جانے لگا کہ شاید آپ صرف وہ شراب و مستی اور حسن کے دلدادہ شاعر تھے لیکن وہ حقیقت کی طرف اس کو لے کر رہیں گے یہاں جملہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اپنے لڑکبن کے اندر جو شخص سادی شرازی اور مولانا روم کے ہزاروں اشار زبانی یاد کر چکا ہو پھر اس کی شاعری وہ حقیقت سے کبھی ہٹ نہیں سکتی یہی وہ بنیادی وجہ تھی جنید صاحب کہ مولانا عبد الرحمن جامی انہوں نے اپنی کتاب نفحات الانس کے اندر آپ کو جو ہے نا وہ جو القاب دیئے وہ لسان الغیر اور آپ کو ترجمان الاسرار یہ دیکھیں اب ترجمان الاسرار کیا ہے سر راز تو وہ حقیقت کے راز یعنی رب کی معرفت رب کی پہچان رب کے تعلق اس کے راز کی ترجمانی کرنے والے آپ تھے آپ نے اپنی شاعری کے اندریت میں درمانی کی یہ جو رنگ ہے جس کا ذکر ابھی فرما رہے ہیں آپ پروفیس صاحب یہ رنگ آپ کی شاعری میں نظر آتا ہے پھر آپ کی شخصیت کا اکس اس میں جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں جو کہ اپنی بے نیازی کی وجہ سے دونوں جہانوں کے سامنے سر نہیں جھکاتا لیکن میری گردن اس حقیقی دوست کے احسانوں کے زیرے بار ہے یعنی آپ جو ہے وہ دنیا کو حیچ سمجھتے تھے اور طاقت بس اللہ کی اسی کو جو ہے وہ مانتے تھے اور اسی کیا کے سر جھکاتے تھے ایک دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے آپ کے اکابر علماء سے آپ کی نشست رہی آپ نے اقتصاب کیا لیکن مولانا قوام الدین عبداللہ آپ کے ایسے استاد ہیں جن سے آپ کو بے پناہ عقیدت و محبت تھی اور اس سے ہمارے عہد کے اور محقق نے یہ نتیجہ بھی نکالا کہ حافظ شاید ان کے مرید تھے جو کہ درست نہیں ہے حافظ ان کے مرید نہیں تھے البتہ بے پناہ عقیدت و محبت رکھتے تھے انہوں نے ہی حافظ کی وفات کے بعد خواجہ حافظ شیرازی کی وفات کے بعد محمد گلندام ایک شخص ہوا ہے بڑا بہت زاکشائر ہے اس کے ذمہ لگایا کہ آپ خواجہ حافظ شیرازی کا دیوان مرتب کریں چنانچہ یہ کوئی سات سو سے پانچ سو سے کم غزلے ہیں اس میں الہاق بہت زیادہ ہے ادھر ادھر سے شامل کی گئی ہیں کہیں دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ اتنے کم زخیرہ کلام پہ اتنی بے مثال شورت آسکتی ہے اللہ حکم اچھا اب یہ ہے کہ ایک اور پہلو بہت زبردست ہے جس کی طرف اشارہ ضروری ہے وہ یہ کہ حافظ کی زندگی میں بے شک سرادوں سے پار حافظ کی شورت پھیل چکی تھی لیکن حافظ کی بنیادی پہچان کوئی شائر ہونا نہیں تھا حافظ کی بنیادی پہچان ایک آلے میں باش شرع کی تھی شب زندہ دار آدمی تھے سہر خیز تھے ریاکاری سے شدید چڑتی بہت منتی آدمی تھے مسلے پہ رہتے تھے زیادہ تر وقت اور حافظ قرآن تھے اور آپ نے بتایا آپ ابھی ذکر کر رہے تھے چودہ زبادوں میں چودہ لہجوں میں کرت کرتے تھے اور مسجد عطیق میں درس قرآن دیا کرتے تھے اس کے علاوہ حضرت نے بتایا کہ قرآن محل تھا قرآن محل کے محتمیم تھے بلکل ایسے اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور ظاہر ایک سوال جو بڑا اہم ہے کہ ہم چونکہ برے صغیر پاک و ہن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ہم پہ جو انفلوئنس ہے حافظ صاحب علیہ رحمہ کا اس پہ یقین میں آپ سے سوال کروں گا ایک کالر ہمارے ساتھ ہے میاں محمد اسلم صاحب احمد پور شرقیہ سے السلام علیکم والاکم اسلام جناب صاحب کیسے ہیں جی الحمدللہ جناب آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ پروراں بہت اچھا ہے جی اللہ آپ کو سلامت رکھے آمین جناب کیا پوچھنے چاہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو حافظ شرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شیری مجموعے اور تصانیف کی تعداد کتنی ہے اگر ان کے عام اثر علماء اکرام کون کون سے ہیں ٹھیک ہے جی بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا جناب چلتے ہیں درود پاک کی جانب آپ وہاں موجود ہیں ہم یہاں موجود ہیں آئیے مل کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اغدس میں درود پاک کے نظرانہ بھی پیش کریں اور یا رسول اللہ انظر حالنا کہہ کر بھی سرکار علیہ السلام کو پکاریں کہ نعمت تو مل گئی ہے پاکستان کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے ان کی بشارت سے ان کی نگاہ سے اب ذرا اور کرم ہو جائے کہ ہمارے حالات بھی بہتر ہو جائیں درود پاک کے نظرانہ بھی شکریہ اللہ علیہ وآلہ سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین و سیدنا حسین و علا آلہ و صحبہ و فارک و سلک و فارک و سلک و فارک اللہم صل على سیدنا ناظرین اکرام حضرت خاجہ حافظ شیرازی علی رحمہ کے بارگاہ میں ہم ہدایے پیش کر رہے ہیں اور بس وہی بات ہے کہ ان کے غلاموں کے ریجسر میں اپنے نام شامل کروا رہے ہیں یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کا تذکرہ بھی یقینا ہمارے لئے باعث سعادت ہے اور جن کو پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم تو زندگی پتہ نہیں کس انداز سے گزار رہے ہیں اصل مقصد اور مشن تو ان لوگوں کا تھا ان ہستیوں کا تھا جو رہتی دنیا تک اپنے ناموں کو اپنے کاموں کے ذریعے سے اور اللہ کی دین کے خدمت کے ذریعے سے ممتاز کر کے چلے گئے پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ حافظ صاحب نے اصلاع آوال کے حوالے سے بہت کام کیا اپنی شہری میں اور آپ یہ دیکھئے کہ آپ کی شہری کے اندر ہمیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اصلاع کے پہلو جو ہے بہت زیادہ نظر آتے ہیں ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا دل اس کی محبت کا خیمہ ہے اور آنکھ اس کے چہرے کی آئینہ دار یعنی اسی کو دیکھنے والی اب معرفت کا آدمی جو ہے اس کو کسی اور انداز سے دیکھے گا اور جو وہی بات ہے ظاہر کا آدمی ہے جو مغرب چونکہ ظاہر کا ہے تو مغرب اس کو کسی اور انداز سے دیکھے گا کیا فرمائیں گے جہاں دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے ان کی کیفیت یہ تھی اور اسی کیفیت کو انہوں نے اپنے کام یعنی شیروں میں ڈھالا مثلا ایک جگہ یعنی حضرت خوص العظم جیلانی رحمت اللہ علیہ کے جو واقعہ ہے کہ بھئی سہرہ سے گزر رہے ہیں شدت ہے بھوک ہے دھوپ ہے تو اس میں آکے کہا گیا کہ بھئی آپ کو نماز کی فراغت مل گئی تو انہوں نے لحول پڑھا پھر انہوں نے کہا جی ہم نے تو بہت سے لوگوں کو جال میں فسایا تھا تو آپ کے لئے بڑے نعمات ہیں انہوں نے پھر لحول پڑھا نماز پڑھی اب اس کیفیت کو جیسے عشق میں کہتے ہیں کہ در رہے منزل لیلہ کے خطرحاست بسے خطرحاست شرط اول قدمانست کے مجنوب آشد پھر اسی طرح ہرگز نمیرد آنکھ کے دلش زندہ شد با عشق سبتست بر جریدہ عالم دوام ماں ان کا مقصود اصلاع احوال تھا مگر انہوں نے جو تراقیب استعمال کی لوگوں نے اس کا ظاہری معنی لے لیا اور یہ ظاہری معنی اس حد تک گیا کہ حضرت علامہ نے جب اسرار خودی لکھی کیونکہ حافظ جو ہیں یہ ایک مقبول شخصیت ہے ہندوستان میں بھی ہر جگہ اب ان کے ظاہری معنی کو دیکھ کے کیونکہ ہمارا محول ایک جو ہے مختلف ہے دونوں کی راہیں ایک ہیں حافظ اشترازی کی بھی علامہ اقبال کی بھی مگر ان کا دور غلامی کا نہیں تھا علامہ اقبال کا دور غلامی کا تھا یہاں پر انہوں نے اس وجہ سے کہا کہ بھئی حشیار از حافظ بادہ گزار جامشت زہرِ عجل سرواہیہ دار کہ ان کی اس شیر و شائری جو ہے شباب و شراب کی اس سے دور رہیں پھر لوگوں نے احتجاج کیا حضرت علامہ جبکہ حضرت علامہ حافظ کے خود آشک تھے کلاب پڑھا کرتے تھے صحیح بات مگر حقیقت یہ ہے مطلب علامہ اقبال علیہ الرحمنہ سے لے کر گوئٹے تک آپ دیکھیں حضرت علامہ خود کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ کہا قرآن کے مطابق کہا حافظ شیراز کہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ وہ کچھ کہتے نہیں تھے بلکل ٹھیک اچھا پروفیر صاحب ابھی بتائیے چونکہ وقت کم ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اب بات کو آگے بڑھا کہ ہم 23 مارچ کی طرف بھی آ جائیں کہ ایک جگہ حافظ صاحب وہ خود یہ فرماتے ہیں کہ حافظ کا ظاہری فقر غربت نہ دیکھ اس کا سینہ اس کے دوست کی محبت کا خزانہ ہے یعنی کیا کمال بات ہیں آپ صرف ایک جملے کے اندر ایسی ایسی لذتیں ہیں جس کو آپ بیان نہیں کر سکتے سر یہی وہ محبت تھی اور یہ وہ معرفت کی شراب تھی جس نے آپ کو ایسا نشہ دیا کہ ساری زندگی آپ اس میں مست رہے اور آج تک بھی اگر آپ زندہ ہیں اور آپ کا نام زندہ ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی معرفت ہے تو آپ نے جتنی بھی آپ کی شاعری اٹھا کہ آپ دیکھ لیں تو اس کے اندر یہی معرفت پہی جاتی ہے میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک شعر میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ محبوب کی تعریف کرتے ہیں کہ جب تیرا حسن و جمال کسی کو دیدار اس کا نصیب ہوتا ہے اور جب وہ کسی کو دیکھتا ہے تو اس کی ایک نگاہ سے ہر طرف جو علاقہ ہے اس کے اندر حریالی آ جاتی ہے یعنی جو عاشق جب اس کو دیکھتے ہیں کہ ان کی طبیعت شاد باغ ہو جاتی ہے شاد ماں ہو جاتی ہے تو وہ یہ کہہ کر اس کے آگے کہتے ہیں کہ جب تیری جدائی محبوب کو فرما کہہ رہے ہیں کہ جب تیری جدائی ملتی ہے تو اس جدائی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ جہنم کے شراروں کی طرح جو اس کے شولے ہوتے ہیں ان کی طرح آگ بگولہ ہو جاتے ہیں یعنی وہ تیری جدائی کو کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے بنیادی طور پر یہاں پارہ حافظ نے وہ حقیقی محبوب مراد لیا ہے اور حقیقی محبوب مراد لیا ہے کیونکہ پوری کائنات کے اندر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی ایک تجلی ہے جس نے اس کائنات کو خوبصورت بنا دیا ہے اور اس کائنات کی ہر چیز رب کی گویا کی عقاس ہے وہ اس کی نشاندے ہی کرنے والی ہے وہ اس کی بارفت دینے والی ہے لیکن وہ فرماتے ہیں رب کی جدائی بھی اتنی ہی مشکل ہے اور وہ کہتے ہیں جنت کو گویا کہ جو حسن ملا ہے وہ رب کی تجلی سے ملا ہے اور جہانم کی آگ کو جو گرمی ملی ہے وہ بھی رب کی جدائی میں ملی ہے وہ محبوب سے فراغ کے اندر جال رہی ہے وہ جیسے ابھی پروفیسر صاحب فرما رہے تھے وہ درمیان میں جو آپ نے فرمایا تھا کہ عاشق اور معشوق کے درمیان جیسے آپ فرماتے ہیں حافظ رضی اللہ رحمہ یہ کوئی چیز حائل نہیں ہے اے حافظ تو خود اپنے لیے آپ پردہ ہے سو درمیان سے اٹھ جا اچھا جی اب آخر میں میں چاہتا ہوں ذرا اس نوٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے برے صغیر پاک و ہند میں جو حافظ شیرازی علیہ رحمہ کی ایک محبت اور ایک رچاؤ نظر آتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اتنا انفلونس پوری دنیا میں ویسے تو حافظ کے بہت موتکدین ہیں لیکن برے صغیر کے لوگ محبت کرنے والے لوگ ہیں اور برے صغیر کے لوگ مزاجن صوفی ہیں مزاجن صوفی ہیں سو حافظ کے اثرات یہ مرتب ہوئے کہ آپ دیکھیں سب سے بڑی مثال ہے دیوان حافظ سے فال نکالی جاتی تھی اور فال نکالی جاتی ہے یہ باقاعدہ روایت ہے بریٹش موزم میں ہمارے مغل بادشاہ کا ایک نسخہ پڑا ہے جس پہ مختلف شہزادوں نے اپنی اپنی جو فالیں نکالی ہیں اور جو درستہ بے توی ہیں وہ لکھی ہیں وہ حافظ شرازی کے دیوان سے جی حافظ شرازی کے دیوان سے سو برے صغیر کے لوگوں نے انہیں مرشد کے طور پر لیا انہیں اپنے داخلی صفائی اور باطنی اپوچ کے لیے لیا اور اس کی وجوہات ظاہر ہے کہ وہ جو پیغام تھا ظاہر ہے ویسے کسی سے کیسے محبت کی جا سکتی ہے والے آنا محبت وہ جو پیغام تھا ان کا جس میں سب سے نمائیں بات ہے انسان دوستی کی یعنی آپ ایک تو ریاکاری سے بہت تنگ تھے دنیا کی بے ثباتی آپ پہ بہت کھل گئی تھی اور انسان دوستی کا درست دیتے تھے میں ایک دو اشیر دیکھئے ذرا فرماتے ہیں مباش درپیہ آزارو ہرچ خواہی کون کسی کو تکلیف نہ دو باقی جو مرضی کرو کہ در شریعت ما غیر از ان گناہی نیست کیونکہ ہماری شریعت میں اس کے علاوہ اور کچھ گناہ نہیں ہے ایک اور شیر دیکھیں آپ کہ ہرگز پڑا جا چکا ہے خیر خوبصورت بات ہے اہب پوشی کے حوالے سے بے پیرے میکدے گفتم کے چیست راہ نجات میں نے اپنے روحانی مرشد سے یہ پوچھا کہ نجات کا رستہ کیا ہے تو اس نے کیا جواب دیا بے خاست جامع مئیو گفت اے پوشید اللہ اس پر ایک مستی کسی کیفیت تاری ہوئی اور اس نے کہا کہ لوگوں کے اہبوں پہ پردہ ڈال دی پروفیس صاحب 23 مارچ آج کا دن تو ایسا ہے جیسے کہ میں نے ابتدا میں بات کی کہ اگر ہم تصوری تصور میں صرف مینار پاکستان کے سائے میں جا کے کھڑے ہو تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ کیف و سرور کوئی نہیں کہ یہاں پر ان ہستیوں کے میں ایک جملہ ابتدا میں ادا کرنا چاہتا ہوں سوری ٹو سے بہت معذرت کے ساتھ ہم اکابرین پاکستان میں چند ایک نام لکھتے ہیں میرا تو ماننا یہ ہے کہ جس نے پاکستان کے لیے ایک نعرہ بھی ایک بچے نے لگایا تھا وہ بھی میرے اکابر میں شامل ہے کیا فرمائیں گے تیس مارچ کے لیے اکابرین میں شامل ہے وہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ شیراز کا شہر جو ہے یہ ایک چھاؤنی ہوتی تھی اور محمد بن قاسم نے آباد کیا تھا یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے جو ہم بتلاتے ہیں یہ صحیح طرح اب دوسری بات کہ حافظ شیراز کا دور اور تھا جسے آپ پیریڈ کہتے ہیں ایرہ کہتے ہیں اہد اس میں غلامی نہیں تھی حضرت علامہ نے بھی وہی کام کیا مولانا روم نے بھی وہی کام کیا مگر یہاں غلامی تھی یہاں پر تصوف کے ایک راہ کو ایک جگہ آگے قدم لے گئے گئے حضرت علامہ مثلا فنا فی اللہ کی کیفیت جو ہے یہ ہمارا معروف اور مقبول منزل ہوا کرتی تھی حضرت علامہ کا کہنا ہے کہ اس منزل پہ پہنچ کے لوٹ آؤ اس دنیا کو تمہاری ضرورت ہے کیونکہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ روحانی ہے اور اس روحانی بنیاد ہی پاکستان کی بنیاد بنی ہے جنہ سات سال میں اتنا بڑا مارکہ ہو سکتا تھا مگر یہ سات سال ہماری سات سو سال کی تاریخ کا نچوڑ ہے قائد اعظم ہوں یا علامہ اقبال ہوں یا سر سید احمد خان ہوں مولانا اکبر الہبادی ہوں مولانا زفر علی خان ہوں یا دیگر اکابری جوہر علی برادران ہوں یا علماء ہوں ہمارے ان سب نے پہلی کوشش کی کہ ہندوستان سب کا ہے مل جل کے رہیں مگر ہندو نے یہ چاہا کہ ہم اپنا روایتی انداز اپنائیں کہ یہاں جو آیا وہ ہندو بن کے رہے ورنہ ختم ہو جائے اصل میں تو وہ 36-37 کا جو الیکشن تھا اس کے بعد جا کے صحیح معنی میں ایکسپوز ہوئے اس میں انہوں نے عملا جب مسلمانوں کا رہنا دو بر کر دیا کہ ہندو بن جاؤ گاندی کی عبادت کرو بطوں کی عبادت کرو اور پھر فقط کیا تھا کہ سات سوبوں میں حکومت تھی اور اس میں بھی دیکھیں کہ آپ مسلمانوں کا ووٹو نے کہیں نہیں ملا قرارداد پاکستان کے اصل جو مقصود ہے وہ یہ تھا کہ قائد اعظم چاہتے تھے کہ یہ سبائی مسئلہ نہیں ہے یہ نظریاتی مسئلہ ہے اور اسی کی بنیاد پر کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے بلکت ٹھیک اور یہ بڑی امپورٹن بات ہے اس میں پروفیسر صاحب تھونا سا بتائیے یہ جو آج جا کے سمجھ آ رہا ہے نا کہ دو کامی نظریہ کیا ہے بتائیے لوگوں کو کہ اس وقت لوگ صاحب بڑا وہ کہتے تھے کہ یہ آج پتہ چل رہا ہے ایسا میں کتنی بڑی نعمت ہے آپ کی ایک بات ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کی تھی اس کو آگے بڑھات لوں گا اس کے لیے اور وہ اس کا پس منظر بھی اور وہی دوکوں میں نظریہ کی بنیاد بھی ہے کہ جو نائنٹین تھرٹی سکس تھرٹی سیمن کے جو انتخابات ہوئے تو اس میں گیارہ صوبوں کے اندر ساتھ میں تو واضح برطری کانگرس کو ملی اور باقی صوبوں کے اندر بھی کانگرس نے مخلوط حکومت قائم کر لی اور ایک بھی صوبے کے اندر جو مسلم لیگ تھی اس کو اختیار نہیں ملا وہاں سے ایک مایوسی آئی لوگوں کے اندر کہ یہ کیا ہوا لیکن اس مایوسی نے ایک بڑا اہم پہلو یہاں سے جنریٹ کیا اور کرییشن یہ آئی لوگوں کے اندر کہ جہاں مسلمانوں کو اس اختیار سے الگ رکھنے کی وجہ کیا ہے یہ مظلوم ان کو کیوں بنایا گیا ہے بات کرتے ہیں تو قائد اعظم نے اپنے صدارتی خطپے کے اندر جو باتیں کہیں چیدہ چیدہ اس میں سے میں بیان جلدی سے بسر بہت مختصر وقت ہے آپ نے فرمایا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ فلسفہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں دونوں کی معاشرت جدہ جدہ ہے دونوں کا عدب ایک دوسرے سے مختلف ہے دونوں کی شادیاں ایک دوسرے میں نہیں ہوتی ایک دوسرے کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے دونوں دو الگ تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کی بنیادیں دو متضاد تصورات پر ہیں دونوں کا تصور حیات اور ترز حیات الگ ہے اور دونوں دو الگ تاریخوں سے ولولا اور وجدان حاصل کرتے ہیں مشاہیر الگ ہیں تاریخی سرمایہ جدہ ہے فرمایا کہ ایسی دو قوموں کو جہاں پر ایک قوم کو برتری حاصل ہے عددی اور ایک کو اقلیت حاصل ہے ایک نظام کی تعد اگر حکومت میں لے آئیں گے تو یہاں تباہی کے سوائے کچھ نہیں ہوگا لہٰذا مسلمان ایک الگ قوم ہے ایک الگ وطن کا اس قرآن یہی منظر نامت دوکس اب آخیر میں وہی بات ہے خدرت کی طرف سے بنتتی ہے ایک طرف تو یہ مایوسی محرومی 36-37 کے الیکشن کے بعد دوسری طرف 49 سلے کے 45 تک سیکنڈ ورڈ وار تو وہ ایک ڈیوائن پلان جو ہے وہ آگے آتا سامنے کیا فرمائیں گے میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں آج کے دن پر اس بات پر خاص طور پر دیان دینا چاہیے یہ تو ہمارے بچوں کو کتابوں میں بھی پتا چل جاتا ہے کہ بھی کیا تھا کیا نہیں تھا خیر وہ بنیادی بات تھی کہ دو قومی نظریہ ہے پر ہمیں اپنے قائد سے ہمیں اپنے تحریک پاکستان کے رہنماؤں سے محبت کرنی چاہیے اور محبت کہ ہم عادی ہو گئے ہیں زبانی کلام بالکل ٹھیک ہے عملی طور پر ہم محبت نہیں کرتے عملی محبت یہ ہے کہ وہ جس فلاحی اسلامی ریاست کا نقشہ بنایا گیا تھا اس میں کچھ جگہ ہمارے ان بھائیوں کی ہے جو غیر مسلم ہیں یا دوسرے ان کو اکاموڈیٹ کریں لوگوں سے محبت سے پیش آئیں شفقت کریں بہت شکریہ آپ تین و حباب آپ کا تشریف لائے ناظرین اکرام میں جاتے جاتے خاص طور پر خاص طور پر نوجوان طبقے سے اس وقت مخاطب ہوں دیکھیں صاحب اس پاکستان میں یہ تیہ کر لیجئے میں بار بار ایک بات ریپیچ کرتا ہوں اور پھر کرنے جا رہا ہوں آج 23 مارچ کے موقع پہ کہ 5th generation war بپا ہوئی ہوئی ہے 5th generation warfare اور اس warfare میں ہوئی رائے کہ ہماری جو نظریاتی اساس ہے اس کو کسی نہ کسی طور سے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں ظاہر ہے میڈیا بھی کام کر رہا ہے سوشل میڈیا بھی کام کر رہا ہے بہت لوگ کام کر رہے ہیں لیکن یاد رکھئے گا دو قومی نظریہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور آج آپ کو سمجھ آ جائینا چاہیے کہ سرحد کے اس پار اس پار بیٹھے ہوئے لوگ یہ ایک پلان کر چکے ہیں کہ انہیں اکھن بھارت کی طرف جانا ہے انہیں ہندتوہ کی جو ان کا کنسپٹ ہے اس کو جو پورا کرنا ہے انہوں نے بنیادی طور پر بابری مسجد کو شہید کرنے کے بعد رام مندر بنا دیا ہے بس آخری جملے میں مصروں کی صورت میں ارس کر رہا ہوں کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے افثانوں میں ڈھل جاؤ گے اپنے پرچم کا کہیں رنگ بھلا مد دینا سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے دے رہے ہیں تمہیں تو لوگ رفاقت کا فریب ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے اپنی مٹی ہی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو سنگ مرمر پر چلو گے تو پسل جاؤ گے خواب گاہوں سے نکلتے ہوئے ڈڑتے کیوں ہو دھوب اتنی تو نہیں ہے کہ پگھل جاؤ گے تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے ہم سفر ڈونڈو نہ رہبر کا سہارا چاہو ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سمجھ جاؤ گے تم ہو ایک زندہ ہو جعوید روایت کے چراغ تم کوئی شام کا سورج ہو جو ڈھل جاؤ گے پاکستانی احسان پاکستان پر فقر کیجئے اور اللہ کے انام پر سجدہ ریز ہو جائیے آئیے جنب آپ چلتے ہیں کتاب الشفاق کی جانب ہر شخص شخص اپنے وطن عزیز پاکستان کی سلامتی و بقا کے لیے اول و آخر درود پاکستان گیا سو مرتبہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا پاکستان کا امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو صاحب آج ببانگے دول نارا لگنا چاہیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنید وعلا آلہ وصحبہ وفارک وسلک وفارک